ایک ٹیم جو کہ بڑی کنونسنگلی جیت کر آ رہی ہے اور دوسری بہت برے طریقے سے ہار کر آ رہی ہے ویچ سکس وکٹس کی ان کے خلاف جیت ملی تھی اسلام آباد یونائٹڈ کے اگینس اور سرٹی ون بولز ریمیننگ تھی یعنی ایک بہت ون سائیڈ افیر تھا یہاں سے واپس پشاور ظلمی خود کو گیادر کر پائی گی اور آج اچھا مقابلہ رکھ پائی گی سامنے آج جی میرے خیال سے بہت اچھا میچ ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں ٹیمز اچھی ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے دونوں ٹیمز کے پاس میچ مینر پلیئر ہیں اور دیکھیں پشاور ظلمی کا یہ رہا ہے کہ وہ جس طرح بھی ہیں ان کو کم بیک کرنا آتا ہے ٹورنمنٹس میں اور ان کی یہ حیبٹ ہے کہ وہ آپ کو سرپرائز کرتے ہیں تو اس میں اور لاہور کے پاس کیونکہ مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ لاہور کا جو ایک مومنٹم اور ان کو جیت کا ٹیسٹ ملا ہے لاسٹ ہیئر سے تو ان کا جو بلیو ہے نا ایک دوسرے پہ اور ان کی جو ٹیم ہے وہ کھیلتی بہت اچھا ہے لڑتی بہت اچھا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کراوڈ کے لیے بہت اچھا ہے اور دونوں ٹیمز بہت اچھی ہیں یہ ضرور ہے کہ لاہور کو تھوڑا سا راشد کی وجہ سے شاہین کی وجہ سے یہ ایچ ضرور ہے کہ ان کے پاس جو ہے اور جہاں پر میں بیٹنگ دیکھتا ہوں جس طرح ان کے پاس ہارس سائم اور یہ جو ہیں اور جو فورن پلیئرز ہیں ان کے پاول اور نیشم مجھے ایسا لگتا ہے ان کو تھوڑا سا سکندر رضا کو بھی پک کرنے میں تھوڑا سا مشکل ہوں گے اور راشد کو بھی تو اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ بابر کا رول بہت بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا آج کیونکہ ان کے پاس دو ایک جونئر پلیئرز ہیں جو اپنے اون ڈے بہت ڈیفرنٹ طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں لیکن لاہور کی اگینسٹ مجھے لگتا ہے کہ ٹیسٹ ہوں گے دونوں تو اچھا مزہ آئے گا میچ کا اور کہیں بھی جا سکتا ہے میچ دیکھیں ٹی ٹوانٹی کرکٹ کبھی بھی کسی بھی بھی آپ ریلائے نہیں کر سکتے بہت جلدی مومنٹم چینج ہوتا ہے تو ٹورنمنٹ کیلئے اچھا ہے آج کراچی کی جیت سے جو ہے کافی جو پشاور ہوگا وہ ایک دفعہ ان کو یہ مست ون گیم لگ رہا ہوں کہ ہمارا مومنٹم کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم میچ جیتے ورنہ اگر کراچی مومنٹم پکڑ گے اور آج پشاور کا میچ بھی بہت اچھا ہے تگڑی باولنگ ہے ٹورنمنٹ کی سب سے تو اگر ان سے ہاریں گے تو یہ مجھے بہت مزہ آئے گا ٹورنمنٹ کا کیونکہ اگر ٹیبلز چینج ہو جائیں گے تو وہ ایک چیز ٹورنمنٹ کا جو میں چاہتا ہوں کہ ایک بلکل فلیٹ ٹورنمنٹ نہ جائے کہ وہ آخر تک ہم آخری میچ تک ویٹ کریں کہ کون کس کی سپورٹ تیسری پہ ہوگی اور کس کی سپورٹ چوتھی پہ ہوگی تو کون آئے گا کوالیفائی تو اس سے ٹورنمنٹ کا بہت اچھا ہو جائے گا ملتان سلطان کی ابھی ابھی نوی وکیٹ گری ہے اور انور علی آؤٹ ہو کر واپس جا رہے ہیں بڑی ہٹ لگانا چاہتے تھے آکف جاوید کو اور کچھ آؤٹ ہوئے ہیں بارہ رنز انور نے بنائے گیارہ گیندو پین آکف جاوید has got another wicked right now so match is everything but in the pocket for کراچی کنگز right now ایک کہیں گے under the circumstances under the form ایک چھوٹا سا upset ضرور یہاں پر ہو رہا ہے but کراچی کنگز کس طرح leverage کرے گا اپنی اس فتح کو آگے چل کے پروگرام میں ہم ضرور اس کے حوالے سے بات کریں گے مسپا میں ابھی ٹورنمنٹ کے ذرا stats دیکھ رہا تھا overall اور ابھی امام نے ذکر کیا پشاور ظلمی کی بولنگ کے حوالے سے i was just going through that list اور جو best bowler اس وقت پشاور ظلمی کے ہیں وہ اس ٹورنمنٹ میں بارویں نمبر پر ہیں that's jiminesium جنہوں نے چار میچز میں چار وکٹے صرف حاصل کی ہیں باقی احسان اللہ چودہ وکٹے ہیں باس آفریدی، اسامہ امیر، حسنین اماد، حسن علی، آکف جاوید that actually tells you something about پشاور's bowling یہ سٹرگل کر رہے ہیں they are proving to be a very very weak bowling attack یہ بالکل میرا خال میں یہی وجہ ہے کہ وہ بالکل جو میچز آرام سے ہارے بھی ہیں وہ یہی وجہ ہے جب آپ 180، 190 یا 200 رنز کراتے ہیں تو پھر آپ کا جیتنے کے چانسز بڑے کم ہو جاتے ہیں one odd game تو ٹھیک ہے کسی بھی ٹیم کو یہ سکور ہو سکتا ہے لیکن consistently 180 پلاس رنز ہونا وہ بڑا مشکل ہے کسی بیٹنگ لائن اپ کے لیے اور انڈر پریشر ہی بیٹنگ کھیلتی ہے پھر میرے خیال میں پشاور کو ہوتا کیا یا ٹیمیں غلطی کیا کرتی ہیں ٹیمیں دیکھتی ہیں جی ایک سو نوے ہو گیا دو سو ہو گیا اور اصل چیز جو کروا رہی ہے بولنگ اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے ٹیمیں بیٹسمن ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کو جی ہم ایک سو پینتیس پہ آؤٹ ہو گئے ایک سو چالیس ہے ہم تو ہمیں تو بیٹنگ اور چاہیے بیٹنگ آپ کی اسی لیے ڈیڑھ سو پہ ایک سو چالیس پہ آؤٹ ہو رہی ہے کہ جب آپ چیزی رائیڈ فرم دو سٹارٹ بارہ گیارہ کی ایوریج کر رہے ہیں تو آپ کو تو بیٹسمنوں کو سانس لینے کبھی ٹائم نہیں ہے تو دے ہافٹو بیچگری گو آفٹر در ٹارگٹ اسی میں آپ کے پھر بیٹسمن آؤٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ کی بولنگ تھوڑی سی ایسی ہو گیا آپ کو پتا ہو گیا ہے وان سیونٹی پلس یا وان ایٹی ہم کریں گے تو وہی آرین تو آپ کی بیٹنگ بھی پھر کنسسٹنلی پرفارم کرتی ہے اور وہ اس ٹارگٹ کو لے کے چلتی ہے تو میرے خیال میں بڑا ضروری ہے کراچی آپ کے سامنے ایک بولر آیا ہے اور اس نے پورا سینریو چینج کر دیا ہے اسی طرح لاہور کو آپ کے سامنے ہے کہ وہ لیمیٹیڈ ریسورسز بیٹنگ میں ابھی تک میں کہوں گا ان کے ہیں اس کے ساتھ بھی ان کی بولنگ ایسی ہے کہ وہ ٹاپ تین جو ٹیم میں ہیں سٹرونگ اس ٹی ایس ایل میں جو لگتا ہے کہ یہ تین تو ہیں چوتھی کوئی بھی ڈیسائیڈ ہوگی کراچی یا پشاوہ زلمی یا کوئیٹا میں سے باقی تین آلماس پتا ہے سب کو کہ وہ اسلام آباد ہے یا ملتان ہے یا وہ لاہور کلندس ہے تو میرے خیال میں یہی چیز دیکھنی چاہیے ظلمی کو بھی کہ بولنگ تھوڑی سی ہم کس طریقے سے اس کو سٹرونگ کر سکتے ہیں مجیب باہر بیٹا ہے آئی دی آر نوٹ جوزنگ ہم آئی دون نو پاور پلائے میں آپ کو پرابلمز آ رہی ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں وہ اتنا ہی ہے اس کی ریپیوٹ ہے آئی پیل ہے ورلڈ کرکٹ میں دنیا جہاں کی کنڈیشنز میں اس نے نیا بول کر کے ہر کسی کو مشکل میں ڈالا ہے تو اپنی بولنگ کو بہت سٹرونگ کرنا پڑے گا نہیں لیکن اس کی سویرہ جو بات کر رہے ہیں کہ سنگی صرف بولنگ اچھی میں آگر لسٹ میں دیکھوں ان کی بیٹنگ بھی بہت اچھی ہے آپ مجھے یہ بتائیں تلت حسین ہو گیا حسین تلت سوری آپ کا غلام ہو گیا یہ تو سیزنل پلیئر ہیں یہ تو کھل ہوپ ہو گیا یہ تو بہت اچھی فخر زمان ہے اور جو اپنر بچہ نیا جو آئے مرزا بیک یہ سارے بڑے اچھے پلیئرز ہیں پورا سیزن کھیلتے ہیں اور یہ پاکستان کیلئے کھیلنے کیلئے تیار بیٹھے ہیں یہ لوگ بیٹنگ بھی ان کی بہت اچھی ہے لہور کی تو بلکل بہت زیادہ کمنڈبل ہے مگر جب میں پشاور کی بات کرتی ہوں لالا پشاور کو اگر تو پہلے بیٹنگ کریں تو یعنی ایکسٹر دس سے پندرہ رنز ایکسٹر کرنے پڑیں گے اپنی ویک بولنگ کو سپورٹ کرنے کے لئے کیونکہ بولنگ بہت ویک ہے پشاور ظلمی کی دوسری طرف ایک بہت مزے کا بینٹر شروع ہو گیا ہے کل جو ہے وہ جب پریس کانفرنس میں بات ہوئی تو بابر اور شاہین کے درمیان یہ اب ایک میچ اپ دکھے گا ہمیں آج جہاں شاہین وڈ بی بولنگ ٹو بابر کیا لگتا ہے کون یہ بازی جیتے گا دونوں 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 نمبر ون ہے اس وقت ایک بولنگ میں ایک بیٹنگ میں تو جس طرح آپ لوگ انتظار ہے مجھے بھی انتظار ہے اور مزہ آئے گا میچ اچھا ہوگا اور اچھا ہونا بھی چاہیے میچ اور یہاں پہ سارا جو ہے نا کی منٹلی سٹرونگ کون ہے کون سے کفتان زیادہ سٹرونگ ہے تو مزہ آئے گا میچ میں انشاءاللہ